جیس ایم زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور بہت ہی زبردست سلوشن لے کے آیا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام لے ٹیسٹ ویڈیو آپ کو فوری ملیں تو دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے سی ایم ٹو کے بارے میں سی ایم ٹو میں آج کل ایرر آتا ہے ڈی ای ایرر سیکیورٹی بوٹ بوٹ ناٹ اکسپٹڈ بوٹ ایرر یہ زیادہ تر 65 جو چائنہ کے سیٹ ہیں ان میں آتا ہے لیکن یہ ایرر کیوں آتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے آئیے سب کچھ ویڈیو میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم 62 80 کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سرویس میں آتے ہیں اور ایڈنٹی پائی کرتے ہیں ایڈنٹی پائی کو اکے کرنے کے بعد ہم جو اپنی کیبل ہے موبائل میں رگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایرر ہے وہ آپ اچھی طرح چیک کر لیں دی ایرر سیکیورٹی بوٹ بوٹ ناٹ ایکسپٹڈ بوٹ ایرر تو دوستو یہ ایرر کس لیے آتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نئے سیٹ ہیں اب چائنہ موبائل آئے ہیں ایم ٹی کے 65 80 65 75 یا 65 71 سبھی جو او جی بی ریم سے زیادہ ہیں ان میں یہ ایرر آتا ہے اور یہ سپورٹ نہیں کرتا تو آپ نے ان کو کیسے ختم کرنا ہے اس آئر کو میں آپ کو ایک فائل دیتا ہوں جو کہ سیکٹر فائل ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو فائل آپ کو ملے گی جی ایس ایم زون کے نام سے جی ایس ایم زون فائل یہ ہمارے پاس 65 80 یہ سبھی کو بوٹ کرے گی اور آپ کا جو پرابلم ہے یہ سولپ ہوگا تو جیسا کہ آپ دوستو اب آپ نے فلیش میں آ جانا ہے اور یہاں سے سیکٹر سیکٹر کو سیکٹ کرنا ہے اور جو فائل ہم نے رکھی ہوئی تھی ایم ٹی کے 65 80 in right سیکٹر تو وہ سلیکٹ کرنی ہے یہاں آپ کو یہ ایرر دے گا آپ چیک کر سکتے ہیں سیکٹر wrong آپ نے اس کی بالکل کوئی تینشن نہیں لینی اور اس کے بعد اب آپ واپس سرویس میں آ جائیں اور جو فائل آپ کی پہلے سوری جو موبائل آپ کا پہلے ایرر دیتا تھا اب ہم اس کو ایک بار پھر ایڈنٹی پائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب وہ ایرر آتا ہے یا نہیں آپ نے ایڈنٹی پائی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایک بار پھر اپنے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ایرر تھا سیکیورٹی ایرر وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کا جو موبائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسل اینیا موبائل ہے انڈرائیڈ سیون ہے سیون پوائنٹ زیرو اور ایمٹی پینسٹھ ہرسی ہمارا موبائل بوٹ کر چکا ہے اب ہم نے اس کا جو ایپ آر پی ہے وہ انلاگ کرنا ہے ہم ری سیٹ ایپ آر پی کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک بار پھر فارمیٹ فارمیٹ ری سیٹ تو اور موبائل کو ایک بار پھر اٹیج کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل میریپائی ہو چکا ہے اور جو اس میں اپ آر پی لگے تھے وہ بھی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب تو لیجی فرینٹ ہمارا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ بھی ریموو ہو چکا ہے اور جو ہمارے پاس ایرر آتا تھا ڈی اے سیکیورٹی سیکیورٹی بوٹ ناٹ ایکسپٹیڈ ایرر وہ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے یہ فائل آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ آپ کو یہ فائل نیٹ سے نہیں ملے گی اور آپ کسی بھی موبائل کو اس فائل کے ساتھ اسی طرح ریموو ایف آر پی ریڈ فائل ریڈ بیٹرن آپ سبھی کچھ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے اپنی قیمتی پرائے ضرور دے دیجئے کریں اور کوئی پرابلم ہو تو وہ بتا دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجاز دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی